چیرمن پی ٹی آئی پاک فوج کے حاضر سرویس افسروں پر جھوٹے الزامات لگانا بند کریں آئی ایس پی آر کا چیرمن پی ٹی آئی کے بیانات پر رد عمل کہا چیرمن پی ٹی آئی نے بغیر ثبوت حاضر سرویس سینئر فوجی افسر پر انتہائی غیر ذمہ دارانا اور بے بنیاد الزام آیت کیا ایک سال سے فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حلکاروں کو سیاسی مقاصد کے لیے اشتیال انگیزی کا نشانہ بنایا جاتا ہے مزید کہا کہ یہ منگھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزام انتہائی افسوسناک قابل مضمت اور ناقابل قبول ہے متعلقہ سیاسی رہنما سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانونی راستے کا سہارا لیں واضح کیا گیا کہ اطارے جھوٹے غلط بیانات اور کپاگنڈے کے خلاف قانونی کاربائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے آئی ایس پی آر نے حیران کن پریس رولیز جاری کی پواز جوہفری کرتے عمل کہا اگر امران قاند سمجھتے ہیں کوئی افسرین پر حملے میں ملابس ہے تو حسدانہ تحقیقات کے ذریعے انہیں مطمئن کیا جانا چاہیے الزام کی تحقیقات سے انکار اور ایسی پریس رولیز سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ قانون سے بالتر ہیں ایسے رویے قوموں کے لیے تباہ کن ہیں حسد اومن نے کہا کہ آئی ایس پی آر کے ساتھ بلکل متفق ہیں الزامات کو دور کرنے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا سوانا چاہیے مگر امران قاند نے تمام کوششیں کی ایف آئی آر کروائی سپریم کورٹ گئے ادارہ اگر قانونی کاروائی کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ بہت مصبت قدم ہے جیرمن پی ٹی آئی امران خان کے وزیراعظم سے سوالات پوچھا بطور پاکستانی کیا مجھے حق حاصل ہے کہ میں ان لوگوں کے نام لوں جو کہ مجھ پر حملے کے ذمہ دار تھے مجھے مقدمے کے اندراج کے آئینی اور قانونی حق سے کیوں محروم کیا گیا کون اتنا طاقتور تھا پنجاب میں ہماری حکومت کے باوجود وزیر آباد جی آئی ٹی کو سبوتاش کر سکتا ہے اگر شہباز شریف سچ پر مبنی جوابات دے سکیں تو ان سب سے ایک ہی طاقتور شخص اور اس کے ساتھیوں کا سراغ ملے گا جو سب قانون سے بالتر ہے وقت آ گیا ہے کہ بازابتہ اعلان کریں کہ ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے امران خان نے اپنا اگلا پلان بھی بتا دیا سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ سپریم کٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کے لیے آئندہ چند روز انتظار کریں عوام کو لے کر حکومت کے خلاف باہر مکلیں گے امران خان نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ سر بھی جوڑے آئینی حق ٹویٹر ویلی اور جلچوں پر نہیں ملتا ثبوت لے کر عدالت اور تھانے جاؤ نظر اطلاعات مریم اور انگزیب کا امران قانون کو جواب کہا جھوٹے الزام لگانا الزام تراشی کٹنا بہتان باسی کٹنا کسی کا ناقانونی اور ناائینی حق ہے جب تم یہ قاتلانہ حفلہ ہوا تو اس وقت خیبر پختنخور پنجاب مقدمات کرواتے تمہاری اپنی حکومتیں تھی کیا تمہارے اپنے وزریلہ سازش میں شامل تھے تمہارے جھوٹوں پر انہوں نے ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی ججز پر الزام لگے تو ٹرائل سپریم کورٹ کا ہوتا ہے چیف جسس کے عدالتی اصلاحات کیس میں ریمارکس اٹرنی جنرل کو پارلیمانی کاروائی کا ریکارڈ آج فراہم کرنے کا حکم حکومت کی فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے درخواست مسلم اقنون نے بھی فل کورٹ بنانے کی درخواست دائر کر دی اٹرنی جنرل نے دلائل دیئے کہ بنچوں کی تشکیل اور از خود اختیارات پر رولز میں ترمیم فل کورٹ ہی کر سکتا ہے جسس اجاز الحسن نے پوچھا کیا آپ کی منطق یہ ہے کہ رولز فل کورٹ میں بنائے تو تشریف ہی وہی کریں چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ افتغاہ جودری اور جسس کازی فائز عیسیٰ کیسز صدارتی ریفرنس پر تھے معاملہ سنگین نویت کا ہونے پر ہی فل کورٹ بننا تھا کسی اور مقدمے میں فل کورٹ کی مثال ہے تو دیں نرخواست میں کی گئی استعداد چھے الفاظ میں نہیں لیکن عدالت کو سمجھا گئی موجودہ کیس آئینی ترمیم کا نہیں جسس منی بختر نے پوچھا اگر صوبائی اسیملی بھی اس نویت کا قانون بنا دے تو کیا پوری ہائی کورٹ مقدمہ سنے گی جسس آئیشہ ملک نے کہا آپ کی منطق سمجھ سے باہر ہے فل کورٹ کا فیصلہ چھا اور تین رکمی بینچ کا برا ہوگا جسس شاہد وحیرید نے ریمارکس دیئے کہ کیا بینچ چیف جسس کو فل کورٹ بنانے کا حکم دے سکتا ہے کیا عدالت چیف جسس کو حکم دے سکتی ہے جسس مزاہر علی نکوی نے ریمارکس دیئے فل کورٹ کی تشکیل کی درخواست میں کی گئی استعالتہ پر تحفظات ہیں سماعت تین ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئے حکومت ڈٹ گئی سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کی کاروائی کا ریکارڈ نہ تینی کا فیصلہ حکومتی ذراعہ کے مطابق اٹرنی جنرل آفس نے پارلیمنٹی ریکارڈ کیے سپیکر آفس کو خط لکھا پارلیمنٹ ذراعہ کا کہہ رہے کہ جواب دیا گیا پارلیمنٹی کاروائی کے ریکارڈ کا کسٹوڈین سپیکر ہے سپری ہے کوئی جواس نہیں کہ پارلیمنٹ کی کاروائی کا ریکارڈ دیا جائے ججز کے اصاسوں جائیدات کی تفصیلات اور ٹیکس ریٹرن کی تفصیلات طلب پی اے سی نے ایجسس مظاہر نکوی کے خلاف آمندن سے زائد اصاسوں کا پندرہ دنوں میں ریکارڈ مانگ لیا کمیٹی کے چودہ میں سے تیرہ ارکام کی ایجسس مظاہر کا کیس دننے کی حمایت چیرمنٹ کمیٹی نورالن خان نے کہا کہ یہ ایجسس مظاہر یا کسی ایکس وائی کا ایشو نہیں یہ کرپشن کا ایشو ہے اگر آئندہ اجلاس میں کسی نے ادم شرکت کی تو سمن جاری کیا جائے گا کمیٹی نے ایجسس مظاہر نکوی کا سفری ریکارڈ بھی طلب کر لیا پی ٹی آئی سینیٹر محسن عزیز کی ایجسس مظاہر کی چانبین کرنے کی مخالفت انٹیلیجنس ایجنسیاں ججز کی تائیوناتی کیسے کنٹرول کر سکتی ہیں ججز تائیوناتی پر ایجنسز کے کنٹرول سے اطلیہ کی آسادی پر اثر پڑے گا سپریم کورٹ کے جسٹس اثر من اللہ کے ریمارکس پارلیمانی کمیٹی کے سریعے ججز کی تائیوناتی کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا تارک آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج تائیونات نہ کرنے کی درخواست پر سمات چیف جسس پاکستان مرد بندیال نے کہا عدارت معاملے کی قانونی حیثیت کا جائسہ لے گی کیا پارلیمانی کمیٹی ٹیڈیشنل کمیشن کی سفارشات کو مسترد کر سکتی ہے سمات ایک ماہ کے لیے ملتوی ایم کیم کنوینئر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کڑے وطمے اداروں پر بے بنیاد الزام تراشی ناقابل قبول ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے یک سوئی اور ہم ماہنگی کی ضرورت ہے ایماران خان کی سیجنڈے کے تحت افسروں پر الزام تراشیہ کر رہے ہیں سیاسی مقاسد کے حصول کے لیے ایماران خان ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں سادھر پی ٹی آئی پر ویسلہی کی ایماران خان سے بلاقات سیاسی صورتحال جلسوں اور انتقابات نہ ہونے کی صورت پر حقبت اپنی پر مشافرت انتقابی مہم کے حوالے سفیق افتگو پر ویسلہی کی سپیکر کے پیس سپلے مجتاق قانی سفیق علاقات کہا آئین پر عمل درامت نہ ہوا تو ہر طرف انارکی پھیل جائے گی شہباز شریف حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے ایون فیل سپریم کورٹ کے خلاف سازشوں کا گرد بن چکا ہم بھرپور تیاری سے الیکشن لڑیں گے پورے ملک کے جیالے تیاری کریں مستقبل جیالوں کا ہے آصف علی زرداری کا اعلان شریک چیرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بطورے وزیر خارجہ اپنی اس صلاحیتوں کا لوحہ منوا لیا بلاول بھٹو زرداری اپنی عظیم والدہ کی طرح چاروں صوبوں کی زنجیر ہے دھمکیوں کے باوجود بلاول بھٹو زرداری بھارت گئے ساکیب نصار کے بیٹے کی آٹیو لیگ تحقیقاتی کمیٹی کے اجلاس آج طلب اسلام بھوتانی کی صدارت سپیکر کے قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوگا اجلاس میں خصوصی کمیٹی کے ٹرم آف ریفرنس تہک کیے جائیں گے توہین پارلیمنٹ بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا انکان بل کے تحت توہین پارلیمنٹ پر مختلف سزائیں تجویز کی گئیں پارلیمنٹ کی توہین پر کسی بھی حکومتی یا ریاستی اہدیدار کو طلب کیا جا سکے گا مجوزہ بل حکومت کی بجائے پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر لائے جائے گا بل پر مشاورتی عمل مکم سیاسی استحکام کے لیے آئین کی پاسداری صروری ہے آئین پاکستان میں عوام کو بنیادی حقوق گینی کی بات کی گئی ستر مملکت آریف علوی کہتے ہیں آئین کو برقرار رکھنا معاشرے کی تمام طبقات کی سمداری ہے آئین کی بالا دستی بہت سروری ہے آئین کسی سیاستدار یا ادارک نہیں بلکہ ملک کے ہر فرد سے تعلق رکھتا ہے پاکستان کی آبادی چوبیس کروڑ تینٹیس لاکھ سے تجابوس کر گئی اب تک کی مردم شماری کی آداد و شمار جاری پنجاب میں گیارہ کروڑ تیرانوے لاکھ سے زائد افراد کو گھنا جا چکا سندھ میں پانچ کروڑ انسٹ لاکھ سے زائد افراد گھنے جا چکے جبات اسلامی کا کراچی پہ پھیر دھاندے کا الزام آفیس نیم و رحمان کہتے ہیں الیکشن کمیشن جفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا زمنی الیکشن میں بدترین دھاندی کی گئی الیکشن کمیشن کی جانداری کھل کر سامنے آئی سراجون حق بولے بی بس پارٹی نے ثابت کیا وہ دھاندلی پارٹی ہے ان کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں بی بس پارٹی نے ہمیشہ لابنگ اور خرید و فروغ سے اقتدار پہ آنے کی کوشش کی پی جائے کا بی بس پارٹی کے سوا تمام جماعتوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کا اعلان دھاندی کا معاملہ ہر فرم پر اٹھایا جائے گا تحریک انصاف کراچی کے صدر آفتاب صدیقی نے کہا کراچی پولیس جیالا پولیس بن چکی الیکشن کمیشن کا سٹاف بھی جیالا ہے حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی بیٹھ کر بات کریں افغان اوبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی درخواست اسلام آباد میں سیچیوٹ آف سٹریٹیجک سٹیڈیز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان سرزمین کسی صورت دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے سب سے پہلے ہم نے حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی میں بات چیت کا آغاز کر بایا ہم کسی صورت پاکستان کی سرزمین پر خون خرابہ اور بد امنی نہیں چاہتے پاکستان اور افغانستان کو سنگین سیکیوٹی اور سیاسی چلنجز کا سامنا ہے یہ بھی کہا کہ طالبان نے کبھی نہیں کہا کہ خواتین کی تعلیم غیر اسلامی ہے خواتین کی تعلیم کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ اگلے اکامات تک تعلیمی سرگرمیاں موطل رہیں گی خیبر بخت انقام ایلیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتا ہمارا کام صرف ایلیکشن کرانا ہے تاریخ کا تاریخ کرنا نہیں ایلیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں جواب شما کرا دیا کہا گورنر نے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دے رکھی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نوڈفیکیشن جاری کیا ادھر گورنر کے بھی غلامانی کہتے ہیں کہ ایلیکشن کمیشن نے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دی ہے میں نے صرف ان سے اتطاق کیا ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی خواتین ورکرز پر تشدد رحمہ پی ٹی آئی شریم ازاری کا انسانی حقوق کے اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کہا خواتین پر تشدد اور بے حرمتی کی گئی انسانی حقوق کے عالمی ادارے اس معاملے کو دیکھیں پنجاب سے آٹھے کی ترسین پر پابندیت نے اگران وسریلہ کے بھی کا وسریلہ پنجاب کو مراصلہ کہا پاسکو سے خریدی ہوئی گندم کو بھی سوپے ملانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تاثر ہے پنجاب کے اقدامات آئین کے خلاف ہیں بندش کی وجہ سے خبر وقت انقام آٹھے کی قیمتیں بڑھ رہتی ہیں گندم کی قلت کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا چیک پوسٹیں خاتم کر کے گندم کی آسادانہ نکلو حرکت کی اجازت دی جائے مزیراعظم شہباز شریف سے نولی کے پی کے صدر امیر مقام کا رابطہ صوبے میں آٹھے بہران پر عوام کی تشویش سے آگاہ کیا مزیراعظم کا فوری ایکشن تحقیقات کا حکم بہران کے خاتمے کے لیے اقدامات کی ہدا ہے شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب اور کے پی کے عوام کی مشکل ہماری مشکل ہے سپریم کورٹ نے زباقی سے ہاتھی مقبانے کی درخواست مسترکتی پیشاوہ چڑیا گھر کے لیے دو افریقی ہاتھی مقبانے کی درخواست خارج درخواست کو ذات مواقف اپنایا ہاتھی درامت کے لیے چار کروڑ سے زائب رقم متقش ہو چکی عدالت نے کہا کہ رقم کے لیے لہتا کیس دائر کیا جائے مزید نبوی کے پاکستانی نجاد امام شیخ محمد بن خلیل انتقال کر گئے امام شیخ محمد بن خلیل الکاری کی نماز جنازہ مزید نبوی میں ادا کی جائے گی تدفین بھی وہی ہوگی شیخ محمد بن خلیل الکاری کا تعلق مزفر آباد آزاد کشمیر سے تھا مزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار ای افسوس